موسیقی 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 آئے گی تو ہمارے پاس اللہ کی دیو ایک بہت بڑی نعمت موجود تھی اسی لئے آپ نے خطہ پوٹو آر کو فوکس کیا کیونکہ وہاں پہ تو جھاڑیاں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جھاڑیوں کے ساتھ وہاں پر ایک اور چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم کہو کہتے ہیں کہو اصل میں جنگلی زیتون ہے اور وہ وہاں پر فطری طور پر موجود ہے اس کی وہاں پر موجودگی اس چیز کا ثبوت تھی کہ اگر اس کی ایک سپیشیز جہاں پر کامیاب ہو سکتی ہے تو یقیناً دوسری کلٹیویڈڈ سپیشیز جس کو ہم اولیاء یوروپا کہتے ہیں جس سے آئل نکلتا ہے اور جو آئل ایکسٹیکشن کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر کامیاب ہو سکتی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کے مختلف اداروں نے اس کے اوپر تحقیق اور ریسرچ شروع کی اور یہ پروجیکٹ آج سے کوئی بیس بائیس سال پہلے شروع ہوا تھا مختلف اداروں کی طرف سے تو پنجاب ایگری کلچر اینڈ میٹ کمپنی نے انہی کی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ اس سطح پر پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے مختلف اقسام آئیڈنٹیفائی کر لی تھی کہ اولیاء یوروپا کی یہ وہ اقسام ہیں جو ہمارے خطہ پوٹوار کے اندر کامیاب ہیں دیس گرد دیس گرد اچھا اس سلسلے میں میں یہ اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو زیتون ہے اس کا آبائی وطن تو میڈیٹرینین خطے کے آس پاس جو علاقے ہیں وہ ہے آپ سرزمین شام یا فلسطین کہلیں وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا لیکن جس طرح زندگی کے باقی تمام شعبوں میں مغرب نے بہت محنت کی ہے اور تحقیق سے انہوں نے چیزوں کو آگے لے کے گئے ہیں اسی طرح زیتون کے اندر بھی سپین اور اٹلی کا کام بہت زیادہ ہے یعنی اس کی نئی سے نئی اقسام کو دریافت کرنے کے اندر اس کے آئل ایکسٹیکشن کے مختلف طریقہ کار وضع کرنے کے اندر اور اس فصل کو آگے لے کے جانے میں ان دونوں ممالکہ بڑا اہم کردار ہے تو یہاں پر جو اقسام آئی تھی کچھ برس قبل وہ تمام سپین اور اٹلی سے تعلق رکھتی تھی اس کے علاوہ ترکی کی بھی ایک قسم گیملک وہ بھی یہاں پر ٹیسٹ کی گئی ترکی کی قسم گیملک جو وہاں پہ ترکی کے ایک شہر گیملک کے نام سے محصوم ہے اور اٹلی اور سپین کی اقسام یہاں پہ ٹرائل کی گئی تو جہاں کامیاب ہوئیں انہی اقسام کو اب ہم آگے لے کر چل رہے ہیں اپنے نرسری پروجیکٹ کی اندر میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب اگری کلچر اینڈ میڈ کامپنی کی بہت بڑی ایفٹ ہوگی کہ ہم وہ تحقیق جو کر کے ریسرچ کر کے اپنی پی ایش ڈی ایم فل پریکٹیکلی یوز کرنے کے لیے یہ اپنے ٹھیک کے لیے فوکس کیا جی جی ریسرچ کے اداوہ بھی ہم ان کی سکل کو اور انہوں نے جو محنت کی اسے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو تربیت دینے کے لیے اور لوگوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کے لیے ہم وہی سے جو ہمارے سائنسی ایکسپرٹ ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ریسرچ کو اور اپنی محنت کو آگے لوگوں تک پھیلا سکیں ہمارے پریٹ فارمز یعنی اگری کلچر سائنٹس اب ان کے کام کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ لوگوں ایک ایسا فورم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جو ان کی تحقیق ہے وہ لوگوں تک پہنچے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نارمن بولاد ایک ایسا محسن ہے پوری دنیا کے اوپر جس نے گندم کی ایسی ورائٹی دی کہ جس نے اگر وہ گندم کی وہ ورائٹی انہوں نے دریافت نہ کی ہوتی تو شاید گندم بارہ چولہ مند سے اوپر والی لیمٹس کو ہم آج تک پہنچ ہی نہ پائے ہوتے اور سائنٹس جو ہیں یہ کانٹینیوٹی میں سپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور سائنٹس کا کام جو ہے ایلٹی میٹلی آپ کمیونٹی کو میسز کو دیں گے تو تب ہی ترقی ہوگی نے سر پھر آپ نے وہ پلانٹس کو پاکستان میں ٹیس کیا نرسریز کے لیے لوگوں کا کال کیا پھر انہیں بزنس ایڈاپٹی بلیٹی کے لیے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں کچھ جی بلکل ہم ان کو جب ہم نے فرس ٹریننگ دی تو اس کے اندر ہم نے پورا ان کو بزنس مارڈل بنا کے دیا ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں مختلف علاقوں کے اندر جو نیچرل رسورسز ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے تو زیتون ایک بڑی سخت جان فصل ہے اسے شروع کے دو سے تین سال تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے باقائدگی کے ساتھ اس کے بعد یہ بغیر پانی پر بارشوں پر بھی زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو مناسب اس کی دیکھ بال کریں گے تو ظاہر ہے آپ زیادہ پیداوار لے سکیں گے آنٹیکلچر کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی درخت سے اس کا پھل لینا ہے تو آپ کو اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے خجور کا پودہ انتہائی سخت جان ہے برسوں تک بغیر پانی دیئے وہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر آپ نے خجور سے اچھا پھل لینا ہے پھر آپ کو اس کو پانی اور کھا دینی پڑے گی یہی معاملہ زیتون کا ہے کہ یہ پودے تو بڑا طویل عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں بغیر کوئی باہر سے پانی دیئے ہوئے یعنی ایریگیشن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پھل لینا ہے تو کچھ آپ کو ان کی خدمت کرنی پڑے گی پھر زیتون کے حوالے سے ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ یہ دنیا کے ان پھالدار پودوں میں شامل ہے جن کی عمر سب سے طویل ہے یعنی دو سو اور دھائی سو سال پرانے بغیر بھی کمرشل پروڈکشن کر رہے ہیں ایکسلنٹ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک معلوم فصلوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر کا کمرشل پروڈکشن دینے والا پودا ہے یہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ پیمکو کی بڑی کامیابی ہوگی کہ دیکھیں جی آپ آج اگر بات کرتے ہیں نا جی تو ہمارا عام پوری دنیا میں منفرد ہے اس کی جو کمرشل ویلیوز ہیں اس کی جو تیسٹ ہے اس کا جو سائز ہے یہ ساری چیزیں اور آج پوری دنیا میں پاکستان کا عام جو ہے ایک اپنا نام رکھتا ہے اور سو سال پچاس سال تک عام کا پودا جو ہے وہ سروس دے رہا ہے آپ کو پھل دے رہا ہے سو سیمیلرلی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اڑائی سو سال تک بات یہ ہے کہ ہم اگر سیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر دیں کہ جو صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایز ای فیکٹری کام کرے گا اچھا اس کے علاوہ یہ تو آگئی ایڈیبل آئل کے ہوئے